میں ایک تو پہلی بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ سپریم کورڈا پاکستان کو سپریم سمجھنا چاہیے اور اس کے ہر فیصلے پہ عمل درامت ہونا چاہیے لیکن گومت کی نیت نہیں لگتی مجھے کہ عمل درامت کرے گی اب حکومت نہیں کرتی الیکشن کمیشن نہیں کرتا یہ کوئی اور نہیں کرتا تو کیا نتائج نکلیں گے اور اس کے لیے کہ آپ تیار ہیں زینی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو و ایا کا نستائن دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ حکومت جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے یہ ان کا پہلی بار ایسا کام کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے ان کی ایک بڑی رچ ہسٹری ہے ہر غلط کام کرنے کی ہر ججمنٹ کے خلاف جاننے کی ہر ایک کی خلاف دیکھیں آپ ججمنٹ سے اتفاق نہ کریں لیکن اس کے بعد آپ جا کے سپریم کورٹ پر چڑھاوا ڈول دیں اس کے بعد آپ جا کے لوگوں کو اس لیاسے کریں کہ ہم اس کے امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے اس سے پہلے بھی امپلیمنٹیشن ان لوگوں نے نہیں کرائی تھی یہ وہی حکومت ہے جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ چودہ مئی والی تھی وہ امپلیمنٹیشن نہیں کی تھی اگر وہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی تو اس امپلیمنٹیشن کی سزا تو ہونی چاہیے نا اس سے سو مرہ تاب بندیال صاحب نے پچھلے آپ کو پتا ہے تئیس وہ جو مئی دوزہ تئیس کا الیکشن نہ ہو نہیں کہ تو سزا دے رہتے پرائیم ایسٹر کو پرائیم ایسٹر بیٹھے ہوگی نہیں دیکھیں نا ابھی تو وہ سزا اپنی جگہ بیٹھی ہوگی نا ابھی تو اس کی سزا ہوگی ابھی تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا وہ تو جب وقت آئے گا تو ادھر کی سزا ہوگی ہی نظر ان کو لگانی چاہیے تھے تو ہی نظر نہیں لگے تو بعد میں آ جائے گی ابھی تو آ جائے گی ابھی تو بہت ساری چیزیں آئیں گی نمبر ٹو جیسے ابھی وہ بات کی ہے پراچہ صاحب نے ایڈھاک ججز کی آپ کو یاد ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کو جو بیلنس اس کا ٹیلٹ کیا تھا ٹوارڈز وہ ایڈھاک جج نے کیا تھا ایک جن لگایا کہتے ہیں درمیان میں یہ وہی کام ہو رہا ہے نہیں ویسے ایڈھاک ججز لگتے رہتے ہیں درمیان میں ایڈھاک ججز لگنے چاہیے اصولا نہیں لگنے چاہیے لگتے ہیں پاکستان میں تو ہر غلط کام کیا آپ کے پاس وہ ہے آئینی پرویزن موجود ہے جب موجود ہے تو وہ لگ جائے آئینی پرویزن کی بجائے آپ ڈائریکٹ ججز بھی تو لگا سکتے ہیں آپ ان کو بھی تو ایلیویٹ کر سکتے ہیں آپ صحیح راستہ بھی کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ ہر کام غلط راستے سے کریں ہر کام پیچھلے دروازے سے کریں کوئی چور دروازے کے علاوہ کوئی سیدھے راستہ بھی دیکھ لیا کرو نمبر ٹو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مانیں گے نہیں مانیں گے اگر سپریم کورٹ کا آپ لوگ ڈیسیزن نہیں مانیں گے اور ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ تو سب سے امپورٹنٹ ریاستی اداروں میں سے ایک ہے اور جب آپ ان کو ان کا وہ نہیں مانیں گے ڈیسیزن نہیں مانیں گے تو پھر ایک کام کرتے ہیں سپریم کورٹ کو ختم کرتے ہیں کورٹس کو ختم کرتے ہیں جو آپ لوگ جو جس کے پاس جو تارے ہیں پھر وہ جنگل کا قانون ہوگیا نا might is right بات آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ کسی نے کسی ادارے کو آپ سپریم مان دے ہیں ہمارا کام ہے as a lawmaker ہمارا کام ہے law بنانا اس law کو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ article 2 کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہا باقی چیزیں constitution کے خلاف نہیں کر رہا اگر سب چیزیں ٹھیک تھا کہ wonderful اس کی interpretation کرنا ججز کا کام ہے lower court high court اور supreme court اگر آپ supreme court اور اس کے بھی full court کے جو ججز ہیں ان کے decision کے اوپر اور ایک بات یاد رکھیں اس میں ہر ایک نے کہا ہے کہ یار یہ اصل غلطی تو election commission کی غلط interpretation پہ ہے جب یاد رکھیں یہ اصول ہے جب آپ کوئی decision set aside کر دیتے ہیں تو آپ کی سوئی اس سے پہلے چلی جاتی ہے مجھے مجھے ڈر صاحب میں break لینے ہیں لیکن ایک نکتہ آپ کے پاس پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں پاکستان کے پاس پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں سوپرین کوڑا پاکستان کا ایک فیصلہ ہے مقصود سیٹوں کا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے implement ہونا چاہیے اب دوسرا فیصلہ اسی چیف جسر پاکستان اسی سوپرین کوڑا پاکستان کے چار اڈاک ججز سے ہونے چاہیے یہ فیصلہ آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب سیلیکٹی فیصلے ہونے چاہیے ایک پارٹی یہ مانے گی دوسرے پارٹی یہ نہیں مانے گی جو آئین ہے وہ ایک ایسا document ہوتا ہے اسے کوئی عدالت تبدیل نہیں کر سکتی اس کے اندر کچھ نئے چیپٹرز کھولے ہیں جیسے کہ پندرہ دن دے دئیے گئے ہیں جبکہ election کے بعد بھی صرف تین دن ہوتے ہیں تو آپ نے تین دن کا جو وقت ہے اس کو پندرہ دنوں تک آپ نے پھیلا دیا جو آئین کے اندر ہے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ نے حلف نامہ دیا تھا سنی اتحاد کونسل کے لیے اب وہ حلف ایگزیس کرتا ہے یہ حلف نامہ آپ پارٹی نے واپس نہیں لیا ابھی تک تو اس حلف نامے کی کیا حیثیت رہ گئی کیونکہ اس کے بعد سبرین گوڑا پاکستان نے ایک نیا حلف نامہ جمع کروانے کا اعلان کر دیا تو یہ ری رائٹنگ آف کانسیچوشن نہیں ہے سر لیکن اپنی اپنی سوچ ہے پرابلی ہوگی یا نہیں ہوگی میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو decision آپ نے set aside کر دیا اور گیارہ ججوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو election commission کا جو decision تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو as a political party آپ لڑنے نہیں دو گے as a political party آپ لڑنے نہیں دو گے اس نے بلے کا نشان گیا تھا سنیں نا وہ تو chief justice صاحب کی مہربانی تھی نا لیکن اس کی interpretation یہ ہوئی تھی کہ اب پاکستان طریقہ انصاف as a political party contest نہیں کر سکتی وہ سارے as a nazad لوگ contest کریں گے تو آپ اضاحت کے لیے شرح جانتے سن لے نا سن لے نا سن لے نا انکہ وہ گیلوں نے کہا ہماری گلتی ہے وہ ساری پڑی وہ ادھر پڑی بھی ہوئی ہے اس میں پڑی بھی ہوئی ہے ان کی اچھا اب میں بات سن لے میری اب انہوں نے جب اس ان کے decision کو غلط کہہ کہ set aside کر دیا ہے تو آپ کی گھڑی جو ہے نا وہ اس time سے پہلے چلی جائے گی ٹھیک چلی گئے لیکن تین دن کا time سن لے سن لے تین دن کا time جو ہے نا وہ azad امیدوار کے پاس ہوتا ہے کہ وہ choose کرے azad امیدوار کے پاس ٹھیک ہے جو پندرہ دن ہے یہ election سے پہلے کا جو process ہے کہ جس میں ایک party کا candidate اپنے party کے لیے جو سارے وہ steps ہوتے ہیں اس میں آپ کو پندرہ دن ملتے ہیں یہ وہ پندرہ دن ہیں یعنی آپ decision سے پہلے کی result آنے کے بعد امتحان دے رہے ہیں بیسکلی نہیں سر جی اس نے جو result تھا وہ ہی غلط announce کیا انہوں نے وہ exam ہی غلط announce کیا انہوں نے وہ paper ہی کیا تھا تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ جو paper جو تھے وہ دوبارہ وہ والے papers دو ٹھیک ہے اذا آپ کو سپریم کورٹ آپ پاکستان کا یہ فیصلہ اچھا لگ رہا نہیں دیکھیں مجھے اچھے برے کی بات نہیں ہے of course مجھے وہ اس لئے سے اچھا لگا ہوگا کیونکہ ہمارے حق میں مجھے اچھا لگا ہوگا لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ set aside کر دیتی ہے کسی decision کو تو اس سے پیچھے والی چیز restore ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس process میں جاتے ہیں تو یہ جو decision ہے یہ وہ قاضی فائدس ایسا صاحب کے خلاف جو trolling ہو رہی ہے اس کا مارا غلط ہو رہی تھی قاضی فائدس ایسا صاحب تو چاندار آدمی نکلے نا پھر نہیں نہیں دیکھیں as an individual trolling کس بات کی تھی trolling اس بات کی نہیں تھی یا جو بات ان کو کہہ رہی تھی وہ اس بات کی نہیں تھی وہ یہ تک کہ دیکھیں قاضی فائدس ایسا صاحب ایک تو چاہے وہ ریومرز تھے یا جو بھی تھے کہ اس کی وجہ سے تینیور بڑھ رہا ہے تو ان کا conflict of interest آ سکتا تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک judgment ہے کہ جس میں کہا ہوا ہے کہ قاضی فائدس ایسا صاحب پی ٹی آئی کے decisions نہ لے نمبر دو قاضی فائدس ایسا صاحب نے on a personal basis عمران خان کے اوپر وہ کیا ہوا تھا ایک ایک انہوں نے بھی کیا ہوا تھا خان صاحب نے تو حکومر کے درو کیا تھا personal basis پہ انہوں نے کیا تھا اچھا اس کے علاوہ ان کی بیگم نے ان کی بیگم نے کیا ہوا تھا تو اگر آپ اس لیہ سے دیکھیں یہاں ان کی ذات involve ہوتی تھی تو آپ قاضی فائدس ایسا صاحب آج بھی پسند لیں نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں کسی بھی جج کے لیے جب اس کے اوپر ایک personal ایک چیز آ جائے تو وہ اس سے رکھی اس کر لیں وہ بہتر ہے اچھی بات ہے اچھا ویسے پریش صاحب یہ election commission کے پاس options کیا کہا ہیں ساری صورتحال میں ایک تو بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ election commissioner پہ article 6 لگے اس فیصلے کی وجہ سے تو پانچ ججے پشاور ہائی کورڈ والوں نے جو uphold کیا ان کے خلاف کیا لگنا چاہیے یہ بھی تو لیگل بات ہے نا یہ تو کوئی فلمزیکل بات نہیں ہے نا کہ یعنی ایک فورم نے ڈپرائیو نہیں کیا وہ آگے ایک ہائی کورڈ صبح کی پیسے article 6 جو نے امران خان صاحب کہہ رہا ہے یاد رکھئے پہلے گھر اسطیفہ دے ورکہتے ہیں article 6 لگنا چاہیے پھر اس کو صلاح ہوئی constitution کے جو دو جو دو وہ تھے نا provinces اس کے اندر نہیں ہوئے تھے elections وہ ان بیسز پر ہے not because of this thing تو بات یہ ہے کہ ہم نے دو چیزوں کا مذاغ بنایا ہوئے ایک article 6 ہے اور ایک anti-terrorist act ہے یعنی جس پہ چاہے anti-terrorist act کے تحت سیمن ایٹی اے کے تحت پرچہ درج کر دو تاکہ زمانہ دی نہ ہو سکے اس کی دوسرا article 6 ہے ہر بندے کے خلاف ہم کہتے ہیں article 6 لگا حالانکہ article 6 کی باقیدہ بالکل explicit وہ words ہیں جو article 6 کی ہیں بڑا بڑا صاف لکھا ہے اس میں کوئی ambiguity نہیں ہے اب جو election commission والی آپ نے بات کی بات یہ ہے کہ وکیل دو کھڑے ہوتے ہیں ان کی argument سنیں تو ہر وکیل سچا لگتا ہے سچا لگتا ہے اور اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں وکیل کے کمالی ہے اچھا پھر تین پارٹیوں کے جب ہم نمائندے بلا کے بٹھاتے ہیں وہ بھی اتنا پکے موں سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی سج نہیں بول رہا تینوں مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں جب مختلف سوچ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی argument نکل آتا ہے یعنی میں یہ کہوں کہ election commission جو ہے وہ میرا خیال ایک الپرسون کی میٹنگ ہے وہ legal law department ہے بقیدہ ان کے پاس کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی detail judgment بھی آنی ہے جب تک detail judgment نہیں آئے گی اس میں پھر gap بھی رہے جائے گا اور لیکونیں بھی رہے جائے گا مثلا کسی نے review میں جانا ہے اس وقت تک review میں نہیں جا سکتے جب تک detail judgment نہیں آئے گی تو کیا election commission یہ plea لے کہ ہمیں جو short order ملا ہے ہم فرض کیا ہم اس کی بنیاد پر ابھی فیصلہ نہیں کرتے wait for the detail judgment ایک legal option دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو government نے کہا ہے نا ہم review میں جانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ سٹے بھی مانگا ہے government نے what if کے election commission بھی party بن جاتا ہے اور ابھی پدرہ دن کی بجائے ابھی دو تین اگلے ہفتے میں یہ petition لگ جاتی ہے چیزیں اتنی تیزی سے developments اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں میں تو اگلے گھنٹے کے میں اگر شو ریکارڈ کر لوں تو مجھے فکر رہتی ہے کہ دو گھنٹے کے بعد یہ کیا ہو جائے تو اس لیے ابھی بڑا ٹائم ہے چاری صاحب جب الیبریشن ہوں گی الیکشن commission کی پریجاج کرنا نہیں چاہیے اور وہ بھی ایک ایسے دفتر کو جو آئینی ہے آئین کا آرٹیکل دو سو تیرہ سے بائیس تک ان کو بھی اتنی پروٹیکشن دیتا ہے آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں پریجاج صاحب کیا واقعی یہ جو تاثر ہے کہ آئین کو دوبارہ فری رائٹ کر دیا گیا سپرین کوڑا پاکستان کی طرف سے یہ تاثر درست ہے اور دوسرا کیا واقعی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس فیصلے پر اعمل درام نہ اچھوڑی بریک او بریک او دوار بریک